اسلام علیکم دوستو میں ہم حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن زفر ٹی وی اگر آپ کو بھی انٹرسٹ آگیا گیمنگ میں گیمنگ پیسیز میں گیمنگ کیسی بیلنز میں اور گیمنگ بیسی کمپرنٹس میں تو آپ مانی چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ساتھ ہی بیل آکن کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لئے اس کے لئے آپ ماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز کو دوستو لاس تک دیکھیں گے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سے مکمل انفرمیشن دیکھنے کو مل سکے تو دوستو آج کا جو گیمنگ پیسی بیلڈ ہے وہ ہم ٹو لیک روپیز کے بجٹ کے اندر بیلڈ کریں گے تمام نیو کمپوننٹس کو ہم یوز کریں گے اس ٹو لیک کے جو بجٹ گیمنگ پیسی کو بیلڈ کرنے کے لئے اور اس کی جو پرفارمنس ہے وہ دوستو گیمنگ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اچھی ہونے والی کیونکہ آپ اس کے اوپر 4K لیول کی 2K لیول کی جو گیمنگ کے ایکسپرینس ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے اوپر ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں سٹریمنگ کر سکتے ہیں اور رینڈرنگ بھی کافی ہائی لیول کی کر سکتے ہیں تو ہر لحاظ سے یہ مانسٹر گیمنگ مشین ہوگی جس کی جو پرفارمنس ہے وہ ٹوپ نوچ ہوگی تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں دوستو کہ ہم نے آج کا جو گیمنگ پیسی بیلڈ ہے جو کہ ٹو لیک روپیز کے اندر نیو کمپوننٹس کو یوز کرتے ہیں ہم بیلڈ کریں گے اس میں ہم نے کون سے کمپوننٹس یوز کی ہیں تو اس میں دوستو سب سے پہلے جو ہم نے پروسیسر یوز کی ہے وہ ایم ڈی کا رائزن سیون 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 ہنڈر ایکس سیریز کا جو پروسیسر ہے اور یہ تھرڈ جنریشن کا پروسیسر دوستو اور یہ ایٹھ کورز اور سکسٹنگ تھریڈز کے ساتھ آتا ہے اور انلوگ پروسیسر ہے اس کے اندر آپ کو جو اس کا سٹاوک فین ہیٹ سنگ ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور ساتھ آپ کو اس کے اوپر آر جی بی لائٹ بھی دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ دوستو یہ جو پروسیسر ہے یہ تھرٹی سکس ایم بی کے آپ کو ٹوٹل کیش میموری کے ساتھ مل جائے گا جو میکس بوسٹ ویکنسی ہے اس کے ساتھ بھی آپ کو یہ دیکھنے کو مل جائے گا اور دوستو اس کی جو پرفومنس ہے وہ ہر لحاظ سے ہی بہت زیادہ آپ کو ایک امپریسیف قسم کی یہ پرفومنس جو ہے وہ پروسیسر دینے کی کیپیبلیٹی رکھتا ہے اور کیونکہ یہ لیٹس آرکیٹیکچر کے اوپر آتا ہے دوستو اور یہ اونلی سیمن اینومیٹر کے پروسیسنگ آرکیٹیکچر کے اوپر کام کرتا ہے اور صرف سکسٹی فائی بارٹ کی ٹی ڈی پی کے اوپر کام کر سکتا ہے اور اس سے آپ اندازہ کر سکتا ہے کہ کتنا یہ انرجی ایفیشنڈ پروسیسر ہے اور اس کے بعد جو بھی اتنا یہ پاپر پروسیسر ہے اور یہ ڈی 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 آر پور کی ریم کو سپورٹ کرتا ہے اور میکسیمم ام اس کو اوپر تھرٹی ٹو ہنڈر میگا ہٹس کی جو ریم ہے وہ میکسیمم سپیڈ والی آپ لگا سکتے ہیں اس پروسیسر کے دوستو اگر پریس کی بات کریں تو یہ ہے آپ کو 59000 روپیلز کے اندر باکس پیک کنڈیشن میں مارکیوڈوں نے دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد چل دیں دوستو نیس کمپوننٹ کی طرف تو یہ جاتا ہے ہمارا مدربورڈ اس میں دوستو ہم نے ٹو لیک بجٹ کے اندر جو ہم گیمنگ بیسی بیلڈ کر رہے ہیں اس میں ہم نے اسوس کا ٹو سیریز کا جو مدربورڈ ہے بی فور فیفٹی پلس گیمنگ سیریز کا جو مدربورڈ ہے وہ یوز کیا اور یہ اے ایم فور ساکٹ کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کے اندر بھی آپ کو دوستو جو ریم کی جو سلوٹس ہیں وہ چار کے قریب دیکھنے کو مل جائیں گی اور اس کے اوپر آپ ڈڈی ڈی 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 ڈ اور کی جو ریم ہے میکسیمم ثرٹی ٹو ہنڈر مگا ہرٹس کی سپیڈ والی آپ لگا سکتے ہیں جس کے اندر آپ ایٹ جی بی سے لے کے تھٹی ٹو جی بی تک اپنے اکاوڈی پڑی بجٹ ریم جو ہے وہ اس مدربورڈ کی اوپر لگا سکتے ہیں ساتھ کی آپ کو یہاں پہ 24 پین کا پاور کنیکٹر دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو 8 سلوٹس آپ کو یہاں پہ سیٹ اپ وٹس کی دیکھنے کو مل جائیں گی جو کی ہائی سپیڈ ڈیٹا ٹانسپوریٹرے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اس کے علاوہ یہاں پہ آپ ایم ڈا ٹو جو ساٹا ایس ایس ڈی سالر سٹیٹ ڈرائیور وہ بھی آپ اس کو اوپر لگا سکتے ہیں مردر بورڈ کے اوپر اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو پیسی ایس پرس 16 کی جو دو سلوٹس ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گی تو ایردہ سیمٹر میں آپ یہاں پہ دو ڈیڈیٹر گرافک کارڈ اس مردر بورڈ کے اوپر لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو تین جو سلوٹس ہیں پیسی ایس پرس 1 کی لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اب ہم دوستو اس کے انپوٹ آؤٹپس سیکشن کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو دو USB 2.0 کی پورٹس دیکھنے کو مل جائیں گی ایک PS2 کا کنیکٹر دیکھنے کو مل جائے گا جس کے اوپر آپ کی بورڈ یا ماوس لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک دیلی پورٹ دیکھنے کو مل جائے گی ایک آپ کو ٹائپ سی کی پورٹ دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ ایک آپ کو ایس ڈی ایم اے کی جو پورٹ ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی اور یہاں پہ چار پورٹس آپ کو USB 3.1 کی جو ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گے اور ساتھ ہی آپ کو built-in sound card کے جو connector ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گے اور ساتھ آپ کو VRM کی جو support اس motherboard کے اوپر وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور آپ اس motherboard کو use کرتے ہیں دوستو اپنے جو processor اس کو overclock بھی کر سکتے ہیں اور RAM کو بھی overclock کر کے تو مزید performance جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اس motherboard کی price دوستو مارکٹ میں آپ کو 19,600 کے قریب جو ہے وہ new condition میں box pack دیکھنے کو مل جائے گی اس کے بعد چلتے ہیں دوستو نیس component کی طرف تو یہ آ جاتی ہے ہماری RAM تو اس کے اندر آج کا جو gaming distributed ہے جو ہم ٹو لاکھ روپیس کے اندر کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے جی سکیل کے جو RAM ہے وہ ٹوٹل 16GB کی use کی ہے 88GB کی جو دو sticks ہم نے وہ دو use کی ہیں اور یہ dual channel memory کے اندر کام کریں گی کیونکہ دوستو دوستو دو channel memory کے اندر جو RAM جب آپ install کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو جو performance ہے وہ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے as compared to single channel memory کو use کرتے ہوئے تو ان جو module کی جو دو module ان کی جو پرائس ہے دوستو وہ آپ کو مارک پیٹ میں 14700 خریب دیکھنے کو مل سکتی ہے اور یہ 3200 نیگر ہٹس کی سپیڈ والی جو RAM ہے وہ ہم نے آج کا جو gaming distribution کے اندر ہم نے use کی ہیں اور یہ بھی کافی اچھی performance آپ کو provide کر دیں گی اس کے علاوہ یہ gaming کو کافی زیادہ support کرتے ہیں اور آپ اس کے اوپر ان RAM کو use کرتے ہوئے ان کو آپ overclock بھی کر سکتے ہیں اس کے جو پاس چلتے ہیں دوستو نیسٹ کمپوڈنٹ کی طرف تو یہ ہے جاتی ہماری solid state drive جس کو SSD بھی کہتے ہیں اور آج کا جو gaming PC بیڑڈا جو کہ ہم 20000 روپیس کے اندر کریں اس کے اندر ہم نے 240 جی بی کی جو SSD ہے وہ use کی ہے جو کہ Kingston کی طرف سے آتی ہے اور یہ A400 موڈل کے ساتھ آتی ہے اور اس کی جو prices ہے دوستو مارک پیٹ میں وہ آپ کو 5000 سے لے کے 5500 روپیس کے اندر کئی کے دیکھنے کو مل سکتی ہے اور یہ آپ کو جو gaming کے ایکسپیرینس آپ PC کے ایکسپیرینس کافی زیادہ انہینس کر دیتی اور فاسٹ کر دیتی ہے اور اس کی جو پرفارمنس ہوتی ہے آپ کی gaming PC کی اس تو بھی کافی زیادہ بوسٹ جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے اس کے پاس چلتے ہیں دوستو نیسٹ کمپوڈنٹ کی طرف تو یہ اگلتی ہماری traditional hard drive اس کے اندر ہم نے 1 TP کی جو hard drive ہے 7200 RPM والی وہ use کی ہے تاکہ آپ جو اپنا data ہے کافی ample space کے اندر وہ آپ store کر سکے چاہے وہ gaming کا data ہے یہ ملکی میڈیا کا data ہے اب ہم دوستو اگر اس price کی بات کریں تو یہ آپ کو مارکیٹ میں 3500 روپیس کی use condition میں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہ واعت کمپوڈنٹ ہے جس کو ہم نے used condition میں use کیا ہے یہ best value for money تو یہ آپ کو 3500 روپیس میں مارکیٹ میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد سکتے ہیں دوستو نیسٹ کمپوڈنٹ کی طرف تو یہ آ جاتی ہے ہماری پاور سپلائی جس کے اندر آج کا جو گیمنگ پیسی بیلڈ ہے اس کے اندر ہم نے 650 وارٹ کی پاور سپلائی use کیا اور یہ 80 پلس bronze certified پاور سپلائی ہے اور کافی اچھی پرفارمنس جب وہ آپ کے PC کے تمام کمپوڈنٹس کو یہ پروائیڈ کر دے گی اور آپ کو یہ جو پاور سپلائی ہے دوستو یہ مارکیٹ میں use condition میں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور new condition میں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو آپ according to budget اس پاور سپلائی کو پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ used اس پاور سپلائی کو پرچیز کریں گے تو یہ آپ کو 2500 روپی سے 3000 کی رینج میں کہیں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اور new condition میں آپ کو 6000 روپی کے اندر کہیں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو used بھی بائی کر سکتے ہیں اور new بھی بائی کر سکتے ہیں جو پرفارمنس کے حوالے سے یہ پاور سپلائی یہ کافی اچھی جو آپ کو پرفارمنس ہے وہ پروائیڈ کرے گی اس کے بعد سکتا ہم دوستو کمپورڈن کی طرف تو یہ جاتا ہے ہمارے آج کا جو گیمنگ پیسی بیڈڈا جو 20000 روپیس کے اندر ہم کر لیں یہ آج کی ہماری گیمنگ کیسنگ ہے جو کہ ایرو پول کی طرف سے آتی ہے اور یہ 80x پیسی باکس ہے دوستو اور سائیڈ پینل پر آپ کو tempered glass بھی دیکھنے کو مل جائے گا فرنٹ پر آپ کو 120mm کے جو RGB فین ہے وہ تین دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس کے علاوہ جو یہ جو کیسنگ ہے دوستو جو کافی امپریسیو لک جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے اگر ہم اس کے کنیکٹرز کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ایک USB 3.1 کی پورٹ دیکھنے کو مل جائے گی دو پورٹ آپ کو USB 2.0 کی دیکھنے کو مل جائیں گی اور اس کے علاوہ ہیڈ فون کا جیک مائک کا جیک دیکھنے کو مل جائے گا ایک آپ کو LED کا بٹن اور ایک پاور کا بٹن دیکھنے کو اس جو کیسنگ ہے اس کا ٹاپ کے اوپر دیکھنے کو مل جائے گا اس کے علاوہ یہ جو گیمنگ کیسنگ ہے دوستو یہاں پہ آپ کو اس کا جو ائر فلو ہے وہ بھی کافی طرح اچھا دیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ جو PSU کا شراؤڈ ہے وہ آپ کو الگ سے دیکھنے کو ملے گا اور اسی کمپارٹمنٹ کے اندر آپ اپنی SSDs ہیں اور ہارڈ ریفز ہیں وہ بھی انسٹال کر پائیں گے اور اوورال جو کیسنگ ہے کافی ایک اچھی لوگ پروائیڈ کرتی ہے اور اس کی جو بیلڈ ہے وہ بھی سٹیل باڈی کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے اوپر آپ 120mm کے جو فین ہیں وہ لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ liquid cooling fan جو ہیں یا liquid cooling radiator لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی 240mm کے آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اگر ہم دوستو اگر اس کیسنگ کی پیس کی بات کریں تو یہ آپ کو 8600 کے قریب مارکٹ میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد چاہتے ہیں دوستو نیسٹ کمپوننٹ یہ طرف تو یہ جاتا ہے گرافک کارٹ آج کا جو گیمنگ کی سی بیلڈ ہے جو کہ ہم ٹول ایکرویس کے اندر بیلڈ کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے سفائر کا ریڈیون آر ایکس 5700 XT جو موڈل ہے وہ اب یوز کیا ہے جو کہ 8GB کی ریم پر ساتھ آتا ہے اور اس کے اندر جو VRAM یوز کی گئی ہے دوستو وہ GGDR6 لیول کی یوز کی گئی ہے اور یہ کافی فاسٹ آپ کو جو پرفارمنس ہے اوورال پروائیڈ کرے گا اور یہ جو دوستو گرافک کارٹ ہے کافی پاورفول گرافک کارٹ ہے اس کے اوپر آپ گیمنگ کے جو ایکسپیننس ہیں وہ کافی ہائی لیول کا انجوائی کر سکتے ہیں اور آپ اس کے اوپر 2K لیول اور 4K لیول تک کی جو گیمنگ ہے وہ آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں یہ کیپیبلیٹی رکھتا ہے اور آپ اس کے اوپر 120Hz 144Hz کے منیٹر کے ساتھ بھی اپنے جو گیمنگ کے ایکسپیننس ہیں وہ انجوائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ 4K لیول یا 2K لیول کا ایکسپیننس آپ کو حاصل کرنے کے لئے دوستو 144Hz یا 120Hz کا جو منیٹرنگ وہ لازمی چاہیے ہوتے ہیں تو یہ کافی آپ کو گیمنگ کے اندر جو پرفارمنس سے پروائیڈ کر دیا اور اس کے علاوہ اس گرافک کارٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ سٹریمنگ بھی کر سکتے ہیں ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ رینڈرنگ بھی کافی ہائی لیول کی آپ کر سکتے ہیں اب ہم دوستو اگر اس کی تھوڑی اسی تیکنک سپیسیفکیشن کی بات کریں گرافک کارٹ کی اس کی جو بیس کلوک ہے تو اس کو 1605 MHz کے قریب آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اس کی جو گیمنگ کلوک ہے وہ آپ کو 1755 MHz کے قریب دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کی جو بوسٹ کلوک ہے دوستو وہ آپ کو آپ کو 1905 MHz کے قریب دیکھنے کو مل جائے گی کیسے یہ ایکس پر 4.0 کی جو سلوٹ اس کو یہ سپورٹ کرتا ہے اب ہم دوستو اگر اس کے ان پر آگر سیکشن کی بات کے تو یہاں پہ آپ کو تین جو سلوٹس ہیں وہ ڈسپلے پورٹ کی دیکھنے کو مل جائے گی اور ایک آپ کو ڈسپلے پورٹ کی دیکھنے کو مل جائے گی بیک کے اوپر آپ کو اس کو یہاں پہ ایک میٹل کی جو پلیٹ ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو اڈیشنل جو پاور کنیکٹر ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی جس سے آپ آپ کو ایکسٹر پاور جائے گا وہ پاور سپلائے سے اس کو دیں گے اب ہم دوستو اگر اس کی پاور کنزمشن کی بات کریں یا تھوڑی سی ٹیکلی سپیسیفیکیشن کی بات کریں دوستو چھپن بٹ کا گرافک کارڈ دوستو جی جی ڈی ار سکس کی ویر ایم کے ساتھ آتا ہے اور 8GB کی جو میمیری اس کے ساتھ ہی آتا ہے اس کے اندر جو کورڈ ہیں دوستو وہ 2560 کے قریب آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی نیوی ٹین کا جو یہ گرافک پرسیسسر ہے وہ اس کے اندر یوز کیا گیا ہے اور دوستو اگر ہم اس کی پاور کنزمشن کی بات کریں یہ دوستو پچیس وارٹ کے قریب اس کی ٹی ڈی پی ٹوٹل ہوگی اور 550 وارٹ کی آپ کو پاور سپلائی اس کے ساتھ مینیمم یوز کرنے پڑے گی اور اس لئے ہم نے on a safer side 650 وارٹ کی جو پاور سپلائی ہے وہ اس گرافک کارڈ کے ساتھ یوز کی ہے اب ہم دوستو اگر اس گرافک کارڈ کی ہم پرائس کی بات کریں تو یہ گرافک کارڈ آپ کو نیو کنیشن میں مارکٹ میں 86,900 کے قریب دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ یہ دوستو برینڈ نیو گرافک کارڈ ہے اور اس کی پرائس آپ کو 86,000 یا 87,000 کے قریب کہیں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہ دوستو آج کا ہمارا گیمنگ پیسی بیلڈ تھا جس کے اندر ہم نے 2 لاک روپیس کے اندر جو گیمنگ پیسی بیلڈ ہے وہ ہم نے بیلڈ کیا ہے تمام نیو کمپوننٹس کو یوز کرتے ہوئے اور اس کی جو پرفارمنس دوستو وہ کافی آپ کو امپریسیب دیکھنے کو ملے گی اور آپ ہر طرح کا کام اس کے اوپر گیمنگ پیسی بیلڈ اس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ربتے کے لئے ٹیکئر اللہ آپ پیچھ ملتے ہیں ملتے ہیں Hernandez ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی